اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک ہے فٹ فارٹ ہے تو سب سے پہلے چلتے ہیں کچن میں کیونکہ ہو چکی ہے صبح اور بہت زور کی لگ رہی ہے بھو دیکھتے ہیں کہ آج ناشتے میں کیا بن رہا ہے اس کے بعد آگے کا دن سٹارٹ کریں گے اور یہاں پہ آج بن رہا ہے ناشتہ شازم کا بن چکا ہے یہ ہے آلو پالک والی روٹیاں گرین کلر کی یہ جمعا ہے اور یہ جو دیسی کھی ہے یہ بیٹھ جاتی ہے ہیں کہ ہم نے یہاں پیچولا جلا دیکھیں اور ہم نے ہمیں جو سٹارٹ کرے ہیں ہمیں جو بہتٰی ڈیرم گرم گرم ہوگا ہمیں یہی ہمیں ناشتہ کرتے ہیں ناشتہ ہے ناشتہ ہے اور اس کے ساتھ لیشید جیسے گا یہ را سی کا جگ یہ را سی کا جگ اور یہ را مکھن کا پیانہ جس میں سے آدھا مکھنی یوٹیوب پر لکھا لیا ہے جی نہیں میں مکھن بہت کام کاتی ہوں اور گیس از یویل ہمارے پاکستان میں بہت تھوڑی تھوڑی یہ ہم نے اور یہ سیلنڈر والی ہے بڑکتی گیس بڑکتی یہ پتنی تنی اورنج کی ہوتی ہے مکھن یہ گھتی ہے مکھن نہیں کھاتی یہ دیکھ روہ ہے اس مکھن کے بغیرے کھاتی ہے یہ روٹی جو ہے اس پر تھوڑا سا اچھا لگتا ہے اس پر تھوڑا سا گو بھی بھی اچھا لگتا ہے اور دوسری روٹی آلو بھی بھی اچھا لگتا ہے ممکھن کو سمجھ دیا کہ ممکھنے کیا بولا ہے سوڑا سوڑا اچھے ٹھیک ہے ہم لگ ناشتا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ ہم لگوں نے کیا کرنا ہے شازم بس کار رائے ٹھیک ہے ہم ناشتا کرتے ہیں پھر آپ لوگ سمیزتے ہیں لائٹ بھی نہیں ہے اس لئے ہم لوگ کیچن میں مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں پہ جناب آج میں بنا رہی ہوں سپیگٹیز عرف ممہ کیا کریں آپ میں آپ نے وہ جو ویجیٹیبلز سب کٹ کی ہیں ان کا جو بکایا جات ہے میں نے کہا میں اپنی مرگیوں کو ڈالوں بنایا بنایا کٹے کٹے اپنے ہاتھ ہی نہ کٹ دینا ایک میں چپ کرو آج میں بنا رہی ہوں سپیگٹیز ایزا دن کا کھانا اور ان کو ہم دوسری زبان میں کہیں گے نمکین سوئیا تو ہم لوگ یہ بناتے ہیں اور ممہ مرگیوں کو کھانا ڈالتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اس کے بعد بھی بہت خوش بنانا ہے مجھے ایسے لگ رہے ہیں میرے ساتھ کوئی کسائی کھڑا وہ جو ٹک 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 لگاوڑ ٹک 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 یہ کہنا زبانہ نہیں کیا آپ نے اس کے ساتھی کھانا سپیگٹیز میں اوپر چڑھا چکیوں نہیں سپیگٹیز نہیں اور ادھر ممہ بنا رہی ہے شامی کباب شامی کباب کا مسالہ کیا آپ جانتی ہیں ہاں میں جانتی ہوں اس یوٹیوبر کا نام کیا ہے نہیں کوئی نام نہیں ہے ممہ چک کریں اچھا وہاں پہ سپیگٹیز بوائل ہو چکی ہیں اور ادھر ممہ مسالے ڈالی ہوئی مزید یہ کیمہ دال لہری مرچے اور لیسن ادرک پیاس ڈال کے کچھ اور مسالے نمک وغیرہ اور ادھر بن رہی ہے میری سپیگٹیز کا مٹیریل سارا میرا کیمرہ بلر ہو گیا اچھا اور اس میں ڈالیں گے یہ پیکٹ مسالے کا شامی کباب مسالہ اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی وندر پول ہوتا ہے اب یہ تو کھائیں گے تو ہم پتہ چلے گا اپنی چیزیں میں ڈالوں کی ریسپی جو میری خاص ریسپی ہے اور یہاں پہ جناب جی میری جو سپیگٹیز تھی وہ ہو چکی ہیں تیار اور میں نے پلیٹ بڑے اچھے طریقے سے جال ہی ہے کیونکہ میرے جو رول ہے میں کہتی ہوں کہ صرف کھانا مزر کا نہیں پریزنٹیشن بھی اچھی ہونی چاہیے اور یہ پلیٹ بہت بہار ہی ہے اور میرے ہاتھ کام پر اس کو پکڑتے ہوئے تو یہ میں نے شازم کی پلیٹ تیار کیا اب اس کو دوں گی اور اس کے بعد میں کروں گی بڑے سکتے ہیں شازم آ گئی جو یہ ایک پڑتے ہیں ہم نے کھائیں چھویں پریزنٹیشن بہت چھویں 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 لیں چھویں شازم لیں خدا شواروات اب معجوز بتائیں آپ کی کیسی لگی آپ کو بہت عنی سوٹ بہت موسیقا امیر گھر آپ کیا آپ وقت کرے ہیں اس لئے شکل کے لئے اس لئے جانب اس لئے وہ شکل ہوتا ہے ہمارے دن سبرا لئے کیسے بلد کیا سبرا لئے یہ سبرا لئے والمہ امام مطلب آپ کو شناء اور چھتا ہے آپ کو شناء وجہ علیہے سبرا لئے شناء 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 ہم بھی پلیٹ میں ڈال کے کھاتے ہیں اور پھر آپ لوگ اس سے ملتے ہیں میرے شامی بھی بننے کے قریب پہنچ گئے ہیں تو یہ میں نے وہ جو بوائل کرنے کے لئے مٹھی رکھا تھا وہ بوائل کر کے اس کو پیس لیا ہے باریک اور یہ جناب دھنیا سبس دھنیا یہ پودینہ یہ ہری میٹ چورجے پیاز اس میں دھو کے نمک لگا کہ یہ میں یہاں پر رکھنی ہے اور یہ ایک چمچ زیرا اور ایک چمچ سکر دھنیا اس کو طبے پہ ہلکا سا براؤن گئر کے پیس لیا ہے یہ جناب سارا اس میں جائے گا اور یہ انڈے کی زردی علا کر لیا ہے اس میں صرف زردی جائے گی سفیدی نہیں ورنہ وہ خواہ ہو جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس سب کو اچھی طرح مکس کر لیں گے ہاتھوں سے نرم نرم ہاتھوں سے بودھ لیں گے اور اس کے بعد شامی بنائیں گے جب بن جائیں گے پھر دکھا پھر آپ سے یہ سب مکس کرنے کے بعد ہم نے ان کو شیپ دینی ہے چلو ٹھیک ہے اس کے بعد فریز کرنا ہے کرو پھر ملتے ہیں اب جناب بن رہے ہیں شامی کباب مٹیریل اس کا تیار ہو گیا اور ممہ یہ بنا کے رکھی آ رہے ہیں اس میں رکھتے جائیں گے ہم لوگ نیچے ہمیں پلاسٹک بچھائیں گے پھر اس پر شامی پھر اوپر پلاسٹک پھر شامی ایسے یہ آرام سے نکالنے میں بھی آسام جب چپکیں گے نہیں چپکیں گے نہیں آپس میں اور اس طرح اب انہیں فریز کر دیں گے اسی طرح بنا بنا کے تہہ لگا کے ادھر بنا کے پھر اس شاپر کو اس کے اوپر پھر اوپر شامی رکھ کے پھر اس طرح کر کے یوں جناب ہمارے جیچس کا تیار ہو جائے گا پھر ہم کھائیں گے بریڈ میں رکھ کے برگر میں رکھ کے روٹی میں رکھ کے بس ٹھیک ہے ہم ممہ بناتی ہیں شامی اور ہم جا کے آرام کرتے ہیں آج کا پورا دن ہمارا کھاتے پکاتے گزر گیا اور بہت زیادہ ہم لوگ تھک گیا اور اب ہم لوگ آرام کریں گے انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویلوگ میں پھر کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اللہ حافظ